السلام علیکم محرمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں لوئیس ٹی وی انام اسلام پرویز ایڈوکیٹ توڈیہ ہم گوئنگ تو ڈسکرس باٹ سم سوشل ایشو بردر سو آئیم ہیر ایلالو خیت لیاق داواد آئیم ہم انشاءاللہ ایک ہمارے علی کے دوست علی کے والی کے دوست ہیں ہم ان سے کچھ انٹرڈیوز کرتے ہیں ہم بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈسکرس کریں گے اور یہ ہیں ہمارے زہیر بھائی زہیر بھائی اسلام علیکم کیا حال آپ کے اللہ کا بہت کرم ہے آپ کی دعا چاہیے آپ کی سے زہیر بھائی آپ میں پھر مائک آپ کو دے دوں گا کتنے عرصے سے ہیں آپ میرے کوئی یہاں پر کم سے سترہ سال ہوگا سترہ سال سے اس جگہ پہ پہلے میں یہ ایریے میں تھا لیاقہ طریقے دور سے سنڈیوروٹل کے پاس ہے اچھا وہ ایک ہمارے دوست ہیں لاری صاحب آپ نے کہا تو ان کو ہم بچ پنے سے جانتے ہیں تو میں نے سمجھایا بچ پنے کے ایریے سب ایک ہی ہیں اچھا 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 شان کے حساب سے سب ایک ہی ہیں اچھا اچھا تو آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیے تھوڑا سے تعلیف کرائیے تاکہ ہم ناظرین کو بتا سکے کہ ایک آدمی ترقی عروج کیسے پاتا ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو صحیح کرنے والا ہمارے کو کوئی ملتا ہی نہیں ہے جو آتا اپنی جیب بھرتا ہے اور چلا آتا ہے الیکشن دیتے ہیں وارز آتے ہیں تسلیہ دیتے ہیں تسلیہ دینے کے بعد ہم کو ملتا کچھ بھی نہیں سیوائے جھوٹ کے آج ہو جائیے مہنگائی سائی دودھ والوں کے پاس جاؤ تو دودھ مہنگائی شکر کے پاس جاؤ تو شکر جنگی جاتا کہ پاس جاؤ سیف تسلیہ تک ہے اور کام کچھ بھی زیرو کا سیفہ ہوتا ہے ہوتا اس میں کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ جیرہ سیوائے ہم کو بے حقوق کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے سیف تسلیہ دینے کچھ بھی نہیں کرتے تو زہر بھائی گورنمنٹ کو صحیح کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی فارمولا صدیقہ ہمارے پاس گورنمنٹ کو صدیقہ تو یوں گورنمنٹ کو پالٹیا اس کا دعا اسٹی ہو گئی ہے سب ایک دیوچے کو لوٹ کے کھا رہے اور پالٹیا سیٹ ہو جائے نا تو کبھا سیٹ ہو جائے آپ کیا کرتے تھے تک کہ میں تمہاری آرڈونڈر پہلے میکینک بھی تھا میکینک کا کام بھی چھوڑ دیا اسی لوٹ آماری کی ویے سے کام کرتے تھے کام کرنے کا برنا خود بھی گاڑھی لاکھے کھڑی کر دے گا گاڑھی چوری کیے اب اس کا کام ہی چھوڑ دیا چوری چکاری چھڑے تھانے میں ملنا ملانا کچھ بھی نہیں ہے سوائے بھرم لگاپے آج میری گاڑھی کوچھڑے میں کم سے سکت دس سال ہوگیا اور ابھی تک میری موٹرسائیڈ نہیں چھلی اور تھانے والوں نے سوائے جھوٹ اور فراد کے علاوہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا سواج تسلی کے لائے آج تک گاڑی نہیں ملی ہم لوگ تو تنگ پہ تنگ ہو رہے ہوں پریشان پہ پریشان ہو رہے ہونڈا زیرو میٹھا گاڑی توچنگ کر کے گاڑی کو لے گئے میرنیورسٹی پہ سے بچہ روتا با آگیا تھانے میں گئے تو کہنا ہے بھائی اپنا بچہ تمہارا یہ کہنا اس کو سمال لو گاڑی کو چھوڑ دو ہم نے بھائی تھانے جانے چھوڑ دو یہ جب ملک ہے نا جب یہ پولیس کا نظام ایسا ہوگا پبلک کے ساتھ یہ ڈلنگ اس طرح ہوگی تو یہ کام کیسے چلے گا ہمارے اکمران کو چاہیے ایسے چوکو آج تک کبھی سزا نہیں ملی کبھی نہیں ملی اور پبلک پبلک کو ہمیشہ سزا ملی ہے پبلک کو دے رہے ہیں کبھی کسی ایسے چوکو ساتھ کبھی سکتی بھی ہوئی راہر بھائی جرجنوں ایسے چوکو ہم نے سیسپن کروایا ہے او ایس ڈی بنایا ہے لیکن اس کے لیے ضرور یہ ہے عوام کو دو بات ہونی چاہیے یا تو عوام کے اندر شہور ہو یا عوام قانون کی مدد کریں عوام میں تو شہور تو ہے اللہ کا شکر ہے بہت عوام میں ہوں اتتا ہے پوچھنے لیکن جرائم کرانے والے بھی یہ ہیں اور جرائم کو چھوڑنے والے بھی یہ منشیات کو روک دیں جرس کو روک دیں برائیوں کو روک دیں تو یقین مانو ماشرہ اتتا ہے بہت تین دبردست طریقے سے سیٹ ہوئے گا پوچھنے سب نے یہ اچھا ڈی سی لائٹمنٹ ہوتا ہے کیا ہے مکام میں پچھیس سال کا ہوتا ہے ڈی سی ڈی سی میشہ ڈی سی کو اختیارات دی ہیں ڈی سی کا اختیارات یہ ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کو روکنا ہے لائٹمنٹ کے کاغذوں میں اس کا کوئی تعلق ہوں نہیں ہے بلکل نہیں ہے اس کا کوئی تعلق لیے یہ ہم لوگوں کے ساتھ سلوک پیدا ہوتا ہے ہم لوگ سے ہم پیسے بھی دیتے ہیں ہمارے پیسے چھنگے ہمارے ساتھ سیوائے دو نمبر کے لائے کوئی کام ہم نے بنایا آپ جب ایلائٹمنٹ دے رہے تو پہلے اس کا سیڈ پرانٹ نقشہ تو دیکھ لیں نقشہ دینے کے بعد کہاں گھڑا رہے کہاں نالا ہے کہاں کچھ نہیں ہے آپ نے دیا ڈی سی نے لائٹمنٹ کر دیا ڈیشتارٹ نے اور ڈیشتی کر دی پیسے کھا لیا پبلک کے بربادی کی رشانی میں پبلک کا اس میں بتائیں کسور کیا ہے آپ بتائیں نا پسکر کیا ہے پبلک کا کوئی کسور نہیں ہے جب ایلائٹمنٹ دے رہا ہے پبلک کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے پیادر کے پیسے ہم لوگ جمع کر رہے ہیں وہ ہم سے پوچھے جا رہے تو ہم پیسے کھا چاکا ہم لوگ ڈکیتی تو نہیں کر کے لائے ہم نے محنظ کریں مزوری کیلی دو پیسے جمع کریں کمیٹیا ڈالی آپ کو فن ملا کو پیسے ملے جب نے جا کے دو پیسے لیے پیر ہم سے بولنے لوگ چائنا کٹیں گے پلاٹ ٹوڑی ہم ہماری تو بربادی کس نے کریں پبلک نے نہیں کریں جو مرانوں نے کریں یہ وہزیراں نے کرا یہ گوورنروں نے کریا یہ ڈیسی منسٹیٹوں نے کری ہے اسے چوڑ نے کری ہے ڈالی ایجو ڈی ایڈ پی سب ملے ہم ملا بسے کیڈیا گرڈیڈریکٹر والڈریکٹر سب ملے ہم ملے ہم مر رہی ہے شوات اب آپ نالے کو پر جائے لیہاری ابھی بھی لیہاری کو پر آپ چلے ہیں نالے کو پر لینز مکان بنے ہوئے کوئی توڑنے والا نہیں ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ کیا رہا ہے اسی وائیوام کو صدر کا چو توڑ دیا بھائی ایم پریس مارکٹ ڈالے بھی نہیں توڑ دیا غریبوں کا برباد پر نالے کو توڑ دو جامہ کلا سے رمبکہ پورا جا رہا ہے سنسٹی ایس پورا جا رہا ہے نالے کو پر یہ کیا نہیں ہے جامہ کلاس کا اردو بازار جو ہے نالے کو پر ہے نالے کو پر ہے گارڈن سے نکلے یہاں سے رضبیلہ سے نکلے اور کماری تک پہنچا ہے نالے کو پر یہ توڑتے بھی نکل ڈال مکان توڑ دیا گیا ہے وہ بھی غریبی ہے جو بانسروٹ پورا ہے پورا کا پورا ہے میں غریبوں کے توڑا جائے نا سنسٹی ایس پر جگہ جائے وہ توڑی جائے نا وہ بھی نالے کو پر ہے سنسٹی بانسروٹ والا جو نالا ہے وہ نالا جب وہ جا رہا وہ کہاں جا رہا ہوں ہوتر کے پاس سے جا رہا سکان ساری ساری چیزوں کا کام نہیں ہے یہ یہ حکومت کا کام ہے حکومت اس کو دیکھیں نسلہ ٹاور بنا دیا جس نے لائٹمنٹ بنا دیا اس کو کسی نے پکڑ کے لاکب میں بن کیا کسی نے لاکب میں نہیں بن کیا مکان توڑنے والوں کے مکان توڑ دیا گھر سے بے گھر کر دیا ان کو جس شب سے زیادہ جس نے نقشہ بنایا تھا اس کو پکڑ لو جس نے لائٹمنٹ کیا تھا اس کو پکڑ لو ان کو پکڑا نہیں گیا غریبوں کو توڑ کے مکان کو بیڑا گھر کر سار چھپانے کی جگہ نہیں ہے آج چالیس سال وہ پیچھے ہو گیا کبوستان پہنچ گیا ملا آج مکان کا کرایہ دینا بطی کا بیل دینا بطی کا بیل اٹھاون روپے ہے اٹھاون روپے بطی کا بیل پچیس ہزار روپے کا بیل آ رہا ہے بیس ہزار روپے کا بیل آ رہا ہم کہاں سے دیں گے اپنے بچوں کو کھلائیں بلائیں گے گیس ہے نہیں پانی ہے پانی گھروں کا پانی آ رہا ہے گھروں کی پانی گھر آپ بتاؤں آپ کس کس سے مخابل ہم پبلی بھی رہ گئی مخابلہ کرنے کے لیے یہ حکومنان کچھ نہیں چکر تککے کھانے کے لیے انٹی کوٹل پر جاؤ میران ہوٹل میں جاؤ ہائیوے کو پر جاؤ بڑے سے بڑے ہوتل ہیں ان کو پر جائیں گھاڑیوں کی لینڈ لگی وی بچوں کے ساتھ چکر ہم تککے کھا رہے ہیں گھر رہے ہیں گھر لگی وی ہے گھر چوپ راسی بنا وا ہے اس کو بھوٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ لوگ ہے وہ خود چکر تککے کی آگئے گھر شکل دیکھ رہا ہے ساپ آئیں گے گھر 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 چلے آئے ہم لوگ اس لیے دیکھ ہیں سر پہ ہاتھ رک دو چیپے کی روٹی کھلانے والے بن گئے بھی ایسا بھی ایسا بھی روڈی کھلانے والے بن گئے وہ چیفے کی بات جاؤ مار اچھا نہیں ہے چیفے کی تو روڈی مل دفتر میں جاؤ ان سے بات کرو کیا الیکٹر کے بات گئے انہوں نے بولا نہیں چیفے کی روڈی کھالو بھتی کا بھیل جمع کردو اس سے یہ بات ہوئی ہے میرے پا اپلیکیشن ہے کنڈے کے بھیل سب پر لاتھی ہے ٹیلی فون کی کیبلوں کے اتاری آرہیں ہم نے بولا کنڈا ہے ہم لوگ کس کس سے مقابلہ کر رہے ہیں اب ہم تو کبرستان جانے کے لیے تیاری میں بیٹے ہوئے ان سے جان چھوڑانے کے لیے جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو یقیناً جو آپ نے ابھی جتنی تعریف کی سیاستدانوں کی وہی اکمران ہوتے ہیں وہی اکمران ہوتے ہیں جس کو آپ پانچ سال یا چار سال یا جب بھی ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ دیتے وقت ان باتوں کا خیال لگنا چاہیے عوام کو یا نہیں عوام بے شمار خیال لگتی ہے ہم پیچھے مزید میں جاتے ہیں نماز ہی پڑھتے ہیں نا جب مزید کا نہ بیٹھ کیا اچھی اچھی تسلیہ اچھی باتیں کرتے ہیں اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے بھی چاہیے نا عمل درامت کہا ہے آپ بتاتے ہیں عمل کی ابتداء کہاں سے ہونی چاہیے عمل کی ابتداء دلوں سے ہونی چاہیے یعنی فرد آپ اپنا دل کو چڑھو اپنے ایمان کو چڑھو اپنے جائن کو چڑھو اپنے نگاہ کو چڑھو سب پاک ہی پاک ہے شورک حرام کھانے سے پاوندی کرو نئی گناہ عجیب گناہ کبیرہ ہے تو یہ سماجی مسئلہ جو ابھی آپ نے اپنے ایمپریس مارکٹ سے لے کر کے پورے کراچی کی کچھی یا کچھی آبادی یا نالے کے اوپر کے جو ذکر کیا ہے ان ساری چیلوں کا حل یا کیسے ہیں یا ساتھ ساتھ آپ نے ایک بات کی کہ جو سپلائر ہیں جو پروائیڈر ہیں ان کو جگہ بسائے جائے چائنا کٹنگ کو ختم کیا جائے ان کو ان کی جگہوں پر بٹھال دیے جائے نالے آپ کو بنتا ہے آپ ان کو توڑیں آپ کا رائیڈ بنتا ہے آپ سپائیاں کریں آپ کا بلکل کچھ چائز بنتا ہے یہ بات یہ نہیں توڑو نہیں کرو سب کام کرو سب آگ ہے سب کب سب کو ملنے کا آگ ہے لیکن ان کو پہلے لیاقات علی کے دور پر آئیو خان کے دور میں کوئی کسی ہمارا یہ یہ علاقہ تھا یہ نمائش کا جب ان کو اٹھایا گیا تھا جنہ صاحب کے نمائش کی جگہ اٹھائی لانڈی کرنگی گورنمنٹ کے مکان پکے بنا کے لائنمنٹ کے ساتھ دیئے گئے تھے سر اب تم نے اٹھا کے نالے توڑ دیئے ابھے بھائی تم نے توڑے سے ان کو بسایا بردانے والے بھی تو یہی تینا بسایا کیسے کیا ہے یہ آپ تو نہیں بس گئے آج موچی یہ کوئی ٹھیا بناتا ہے آپ اس کو آج بیٹھا ہے نا تو اس کا جو سروے والے ہیں پینچی کے ملازمین ہے وہ سروے کرتے ہیں سروے والے تو سو رہے ہیں چکن ٹکے کھایا ہے بیٹھ گئے وہ تو موچی کی دکان ہے وہ کہتا اب تو میرے کو چالیس سال ہوگا ہے بیٹھے میں تم کہتے ہیں تم کو اس کو بیٹھنے کی چاہتا ہے دی کیوں تم اس کو موقع جگہ دے دیتے ہیں کوئی بیڑی آتے ہیں چلو صحیح تھا تم نے جگہ بٹھال دیا یعنی جائر بھائی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ادارے ان کو جگہ دو اول جن کے ذمہ دار ہیں تو اسی وقت چاہیے ان کو اسی وقت چاہیے جب کوئی غلط کام کرے تو اسی وقت اس کو پکڑو اور یہ تام تھان تھا یعیوب کے دور میں تھی یہ باتیں بھٹو صاحب کے موجودگی میں تھی یہ باتیں کوئی ناجائز بیڑی آتا تھا اس کو فوراں طور پر اس سے پوچھا جاتا تھا تم کو تکلیف کیا ہے اس کو جگہ بھی دی جاتی تھی اس کو لائمینٹ بھی دیتا یہ عریب آباد کے پول بنا ہے نستربستی کا بنبنا یوں پی سوسائیٹی کی کچھی یہیں سے بنکے یوں پی سوسائیٹی بس آئی گئی ہے ان کو لائمینٹ دیا گیا کیڑیے کے سامان رکھا جس میں میں موجود ہوں میں موجود ہے میرے آم بھی اس کے متاثر میں میری مامو کا گھر تھا یہ قریب آباد کا جب یہ پول اٹھا تھا یہ پورا باغ تھا یوں پی سوسائیٹی بس آئی گئی تھی کیڑیے کے ٹرک میں رکھا گیا تھا اور وہ ٹنگیاں بنائی گئی تھی اور پھر ان کو سامان کے ساتھ لے گئی بھولا تھا یہ تمہاری لائمینٹ اور یہ تمہارے چار سو روپے پانچ سو روپے جو بھی ان کے لائمینٹ کے پیسے تھے وہ ان سے لیے گئے تھے اور ان کے لائمینٹ کے نقشہ کے ساتھ باقاعدہ کے طور سے لائمینٹ کاغش دیئے گئے اب تو اٹھایا ملدوزہ لیا پھر دیا چکان وہ کس نے بھولا ہے وہی پیپس والٹی نے بنایا ہے یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے یہ سیاست چل لائی ہے کام تکلیف عوام کے ملے ہیں آپ مشورہ یہی دیں گے کہ جس وقت کوئی اگر غلط کام کرے اسی وقت اس کو غلط کام کرنے سے اسے روکا جائے اچھا جو غلط کام کر رہا ہے ان مجورٹی یا سریعت میں جو غلط کام کر رہا ہے اس کے لئے بھی کوئی پیغام ہے اداروں کے لئے تو آپ نے دے دیا جو غلط کام کر رہا وہ تو ادارے دیں گے نا میرا کہنا یہ ہے جنہوں نے نالے پر قبضہ کیا جو موچی جو ہے جگہ کو اکوپائی کر کے وہاں بیٹھ گیا جو روز کے اوپر مسید بنا کر کے بیٹھ گیا اللہ کی زمین اللہ کا گھر اللہ کی عبادت ہاں اچھا جب اس کو توڑنے کی بات ہوتی ہے تو وہی عوام پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ یا اللہ کے گھر اٹھتے یوں کھڑی ہوتی ہے پہلے تو تم نے اس کو بٹھال دیا بیٹھتے 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 میں مجموعہ لگیا جب تم نے ایک ایک آدمی کو اٹھاو گے دو آدمی کا مجموع نہیں لگے گا جب تم پچاس کو بٹھاو گو تو مجموع لگے گا تو عوام کو بھی تو عوام کو اس بات کا ہونا چاہیے نا تو فرض کیا ہم روز کے اوپر بیٹھیں عوام کے لیے نہیں آپ نے ابھی شناٹی کارڈ لوگوں کے بنایا جس کو دیکھو شناٹی کارڈ بنا چلا رہا ہے ابھی نیشنلٹی جس کی ہے اس کو ملنے رہی دو نمبر طریقے سے شناٹی کارڈ بن رہے نا اخوانستان کے اخوانی کا شناٹی کارڈ کرانچی میں بن گیا انڈیا سے جو آ رہا کوئی نیشنلٹ آ گیا آ گیا بس جن کے ماضی میں بن چکے ہیں غلط ہے نا یہ اچھا اب اب جب اب جب کوئی بھی غلط کام کرے تو میرا کہنا ہے ناظرین کہ عوام کو بھی چاہیے کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو غلط کام سے روکے ہر کام دو کہنے اس کو اس کا جرمانہ بھی لیا جیسا ہمیں آپ نے ایک دفعہ کو سمجھایا ہم سمجھ میں آ گیا نہیں آیا آپ اس کو سزا دو آپ اس کو جرمانہ داروں کا نام بھی آئی نا یہ نہیں آپ میرے کو جان کے جوتہ باننے شروع کر تو نہیں آپ میں نے غلطی کی ہے آپ میرے کو ایک دفعہ سمجھا دوسرا آگے نہیں تو پھر آپ اس کو سزا دو پبلک کو سزا دو جب پہ پبلک کو سزا نہیں ملے گی تو پبلک کہاں سے ناظرین سپرمیسی آف لاؤ جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی وہاں امن ہوگا جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی عوام سکون سے رہ پائیں گے آپ کی جان مال عزت کی بقا قانون کی حکمرانی میں ہے بلکل زہیر بھائی کا لب و لعب یہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ بنیاد سے بلائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو کرو چیز کرو بلائی جل نہ پکرنے پائے تاکہ جب بلائی تناور درخت ہو جائے گا پھر اس کو اکھارنا مشکل کام ہے کسی چیز کو شروعی میں ابتدا میں اگر پکر لیا جائے تو وہ بخرید میں جانور کیوں مہنگا ہوتا ہے ہائی وے گوبہ ہم جاتے ہیں ایک جانور کی قیمت دس ہزار روپے ایک جانور کی قیمت چالیس ہزار روپے جب گورنمنٹ کے دارے فی ٹرک گوبہ فی جانور سے دو دو تین تین ہزار روپے چا چار ہزار روپے پانچہ ہزار روپے ٹرک والے یہ مافیا لے گا یعنی رشوت لیں گے مافیا بولا ہوں میں مافیا مطلب پرٹیکولر ہے رشوت جب یہ لیں گے ٹرک اترا ٹرک پر آئے ان کو جگہ لیا بولا ہی جگہ چالیس ہزار روپے کی ہے وہ جگہ بھی بیچ رہے ہیں جگہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے پرچی کے پیسے علیدہ ان کے پیسے علیدہ پانی کے پیسے علیدہ جانور کے پیسے علیدہ جب یہ پیسے اتنے لیں گے تو جانور مہنگا ہوگا سستہ ہوگا جانور مہنگا ہوگا ناظرین دنیا ترقی آفتہ قوموں کی یہ پہچان ہے کہ اگر کہیں کوئی غلط کام دیکھے تو وہ محلے والے کیوں ملا کر کے ایک اپلیکیشن بنائے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹیشن ان لارج پیٹیشن ان لارج یعنی یعنی استماعی ایک پیٹیشن بنائے اردو میں لکھے لکھ کر کے وہ ایک ہائی کوٹ کا ادارہ ہے ہائی کوٹ میں ایک ریجسٹرار بیٹھتا ہے بہت آسان ہے یا تو یا تو بائی ڈاک بھیج دے ریجسٹرار کے نام اب یہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے اس سے پہلے چیف چشتیس نسار صاحب نے بھی ایک ایک سیل بنایا تھا جس کو بولتے ہیں کہ پبلک کے جو میٹرز ہیں اس کو وہ ڈیل کرتے تھے دیکھتے تھے اگر کہیں کوئی غلط کام دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک اپلیکشن بنا کر کے اس میں ڈال دیجئے کبھی نہ کبھی آپ کی سنوائی ہوگی قانون کی حکمرانی میں عوام جب تک ساتھ نہیں دے گا اس وقت تک ہم معاشرے میں قانون نافذ نہیں کر سکتے اور جس معاشرے میں ایک قانون نہیں ہوا وہاں وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا اپنے معاشرے کا خیل لکھئے ابھی تک اگر آپ نے چینل کو نہیں دیکھا آپ دیکھ کر کے شیئر کیجئے سبسکر کیجئے اپنا خیل لکھئے سوسائیٹی کا بھی رکھئے